میں انہیں کہوں گا سو کالڈ ایڈوکیٹڈ پیپل تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ سینسز دیئے ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں ہاتھ ہیں چھونے کی جو صلاحیت ہے تو یہ سارے کسی مقصد کے تحت دیئے ہیں اگر ہم اپنی آنکھ سے کسی خوبصورت چہرے کو دیکھیں کانوں سے موسیقی سنیں ہاتھوں سے لمس کی لذتیں اٹھائیں تو اس میں برا ہی کیا ہے اگر یہ بری ہوتی ہیں چیزیں تو ہمیں خالق کائنات نے چیزیں دی ہی کیوں ہیں تو یہ جو ان کا اعتراض ہے یہ کس حد تک درست ہے دیکھیں یہی بات اگر وہ شخص کہے جو کسی کی گردن مرودتا ہے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیئے ہیں اور اب یہ ہاتھ کسی کام کے لیے دیئے نا تو اگر میں کسی کی گردن مرود آؤں تو یہ ہاتھ کام کرتے ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے تو یہ بات نہیں مانی جائے گی نا اچھا اب یہ نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی ہے آنکھیں ہیں تو ہم دیکھیں گے کان ہے تو سنیں گے زبان ہے تو بولیں گے ہاتھ ہیں تو پکڑیں گے پاؤں ہیں تو چلیں گے یہ جو قانون ہے اگر اس کو قانون بنا دیا چاہے بظاہر تو اتنی گہرائی میں کوئی جا کے قانون کی بات نہیں کرے گا کیونکہ اتنی عقل تو تقریبا ہوتی ہے لیکن جس انداد میں بات کی جاتی ہے وہ تقریبا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کو آزادی ہونی چاہیے کان دی ہیں تو کانوں کو آزادی ہونی چاہیے زبان دیا تو زبان کو آزادی ہونی چاہیے ہاتھ پاؤں تو ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے یہ قانون بالفعل یعنی باقاعدہ یہ نافذ ہے یہ چلتا ہے یہ چلتا ہے لیکن کس جگہ چلتا ہے اس جگہ کا نام ہے جنگل اس جگہ کا نام ہے جنگل جنگل کے اندر رہتے ہیں جانور جانوروں کو آنکھیں ملی ہیں تو جو چاہتے دیکھتے ان کو کان ملے ہیں تو جو چاہتے سنتے ہیں ان کو ہاتھ پاؤں ملے ہیں تو جس پہ چاہتے ہیں جس کے پیچھے چاہتے ہیں دوڑتے ہیں جس پہ چاہتے حملہ کر دیتے ہیں جس کی چاہتے گردن مرور دیتے ہیں جس کا چاہتے خون پی جاتے ہیں جس کا چاہتے گوشت کھا جاتے ہیں جس کا چاہتے ہڈییں جدہ کر دیتے ہیں اچھا ان کو جنسی تسکین کے آزا دیے گئے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو وہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنی جنسی تسکین کو پورا کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب یہ چیرے دی ہیں اور استعمال کے لیے دی ہیں تو پھر جیسے چاہیں استعمال کریں لہذا ان کے اندر نہ تو ماں بہن کا رشتہ ہوتا ہے نہ ان کے اندر جناب کوئی اور رشتہ داری ہوتی ہے ان کو اپنی جنسی تسکین پوری کرنی ہے جس کے ساتھ بھی ہو جائے تو لہذا یہ جو ہے نا کہ چونکہ یہ ہمیں آرگنز ملے ہیں ہمیں سینسز ملی ہیں لہذا جیسے چاہیں استعمال کریں تو یہ ہے جنگل کا قانون اور جنگل کے قانون کو تو لادمی بات ہے کہ انسانوں کی آبادیوں پر تو منطبق نہیں کیا جا سکتا وہاں کے لیے جدہ ہے انسانوں کے لیے جدہ ہوگا اب انسانوں کے لیے کیا قانون ہوگا اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات کی روشری میں قانون بنا ہے اور دنیا میں یہی چلتا ہے کمی کسی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھوں کو پاؤں کو آنکھوں کو کانوں کو پوری آزادی ہے آپ کی زبان کو آزادی ہے جس کو چاہیں گالی دے دیں آپ کی زبان کو آزادی ہے جس کو چاہیں دل آزاری کا جملہ بول دیں آپ کے ہاتھ کو آزادی ہے جس کو چاہیں تھپڑ مار دیں جس کو چاہیں مکا مار دیں ہونے کے باوجود ریسٹکشنز ہیں قیودات ہیں وہ قیودات کیا ہیں وہ لوگوں نے اپنے اپنے تجربات اور عقلوں کی روشنی میں لگائیں کہ بھی ہاتھوں کی حد یہ ہے کانوں کی حد یہ ہے آنکھوں کی حد یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانکے نہیں دیکھ سکتے یہ پوری دنیا ہی گئے گی آپ سے کہ بھئی یہ تو حد ہے کسی کی پرائیویسی کو آپ نہیں دیکھ سکتے دنیا کہتی یہ حد ہے آنکھوں کے لیے اچھا آپ کسی کی خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے دنیا کہتی ہے یہ حد ہے جو بندہ ایک بات آپ کو نہیں سنانا چاہتا ہے آپ اپنے کان اس طرف اس کی طرف نہ لگائیں آپ اپنا ہاتھ اس فاصلے پہ نہ گھمائیں کہ جس کے اندر دوسرے کا مو آتا ہے ویسے آپ ہماتے ہیں جتنا مر دی لیکن اگر اس دائرے کے اندر کسی کا مو آتا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ پہ پابندی آ جائے گی کہ اب نہ گھمائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پابندیاں انہی آزا کے ہوتے ہوئے موجود ہیں اور وہ پابندیاں جو ہیں وہ انسانوں نے اپنی عقلوں سے بھی لگائی ہیں اپنے تجربات سے بھی لگائی ہیں لیکن چونکہ تجربات بھی بدلتے رہتے ہیں عقلیں بھی بدلتی رہتی ہیں لہٰذا قوانین بھی بدلتے رہتے ہیں ایک ملک میں ایک قانون ہوتا ہے دوسرے ملک میں نہیں ہوتا دوسرے ملک میں ہوتا تیسرے ملک میں نہیں ہوتا ایک زمانہ تھا اس کے بارے میں کہ بھئی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے آزادی ہونی چاہیے بڑے نعرے مارنے والے تھے ابھی میں نے چند سلسلے پہلے عرض کیا تھا کہ چائنہ نے گندی ویب سائٹس کے اوپر پابندی لگا دی کہ یہ تو ہماری قوم کے اخلاق بھی تباہ کر رہے ہیں وقت بھی تباہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے تجربے سے سیکھا اور ان کی اقلوں نے بھی کہا کہ جو ان کاموں میں پڑھتا ہے اس کا اخلاقی وجود بھی گیا اس کا وقت بھی گیا لہذا وقت اور اخلاق باقی رکھنے ہیں وقت بچانا ہے اخلاقی وجود باقی رکھنا ہے تو یہ گندگی سے بچایا جائے لیکن بات یہ ہے کہ صرف تجربات اور اقل کے اوپر اگر آپ مدار رکھ دیں گے تو پھر آپ زندگی صحیح طریقے سے گزار نہیں سکتے آپ کو اقل سے اوپر بھی کسی چیز کی ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے اس کی میں بیان کرتا ہوں اقل مند ممالک نے ہی پوری دنیا کو سود کے شکنجے کے اندر جھکڑا ہوا ہے وہ بھی سارے اقل مند ہیں جو کہتے ہیں ایک روپیہ بھی دیں گے نا تو ایک روپیہ اوپر بھی وصول کریں گے ایک کروڑ دیں گے نا تو ایک کروڑ اوپر وصول کریں گے ایک عرب دیں گے تو ایک عرب اوپر بھی وصول کریں گے ایک عرب دیں گے تو ایک عرب اوپر وصول کریں گے اور یوں جو غریب ممالک ہیں ان کو اپنے شکنجے میں جھکڑا ہوا اور ان کو پیس کے رکھا ہوا ان ممالک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی کہ ان کو سود ادا کرنا ہے ان ممالک میں ڈیم اور پل نہیں بن سکتے کیونکہ ان کو سود ادا کرنا ان ممالک کے اندر بڑے بڑے منصوبے نہیں بن سکتے کہ بڑے منصوبے پر جتنی رقم خرچ کرنی ہے اتنا انہوں نے سود ادا کرنا ہے تو یہ بھی عقل ہی کہہ رہی ہے کہ کروڑوں کی آبادی پر مشتمل ممالک کے غریب عوام بلے جتنا مردی پستے رہے ہیں تم نے اپنا سود معاف نہیں کرنا تم ان کے نہ بنے ڈیم ان کے نہ بنے بریج ان کے نہ بڑے منصوبے ان کے نہ بنے انفرسٹرکچر ان کی نہ ترقی ہو ان کے عوام بھوکے مرے ان کو نہ نوکریہ ملے وہ بھیگ تو ان کو دے دیں گے لیکن سود نہیں چھوڑیں گے یہ عقل مند ہی کہہ رہے ہیں سارے اور یہ جو سود کے ادارے چلا کر جو بڑے بڑے سود کے ادارے چلانے والے یہ جو جکڑنے والے ہوتے ہیں یہ دنیا کے اتنے پڑے لکھے ہوتے ہیں اتنے پڑے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں تو بچارہ کوئی اس طرح کی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتا اور یہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ ان کے فیصلوں کے اوپر دنیا کے نظام چل لے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی عقل ان کو اسی حرکت پر لے کے آتی ہے کہ آپ جکڑ کے رکھیں سب کو آپ بنا کے رکھیں سب کو تو عرض کرنے کا مدعہ یہ ہے ہوتا قوموں کی تباہیاں اور فساد ان کی وجہ سے برپا ہو جاتا ہے خواہشات کے پیچھے چلنے کی خواہشات سے انارکی پیدا ہوتی جب آپ لیمٹس توڑ دیں گے کوئی ماد اللہ کسی کی بہن بیٹی کی طرح متوجہ ہے کوئی کسی کی بیوی کی طرح متوجہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کتنی دیوسیت آپ پھیلا سکتے ہیں تب اس سے تباہی مچے گی جب کسی کے گھر پہ بات آئے گی نا پھر اس سے سارے ریفارمز اور سارے انٹیلیکچولز اور ساری ذہانتیں اور ساری اقلیں سب اس کی نکل جاتی ہیں میرے گھر کے اوپر اس نے نظر رکھی میں اس کو زندہ چھوڑوں گا پھر یہ جیسے یہ غیرت کے نام پہ قتل ہیں قتل غلط ہے غیرت کے نام پہ قتل غلط ہے شریعت اس کی اجازہ نہیں دیتی لیکن آپ یقین کریں میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں ہمارا پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے اب اس کے جو فیکس ان فیگرز ہیں کہ غیرت کے نام پہ کتنے قتل ہوئے یہ اور کسی بھی مغربی ملک کے غیرت کے نام پہ قتل کے فیکس ان فیگرز نکال لیں یا برابر ہوتے ہیں یا ان کے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر یہ جو اتباع نفس اور یہ خواہشات تھیں ان میں جب اتنی چھوڑ دی ہے تو نتیجہ تو یہ نکلنا تھا تو اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں آخر جس کو غیرت کے نام پہ مارتے اس نے خواہش نفس ہی تو پوری کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اکلوں نے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے کہ جس کے اوپر امن و سکون کی جس کے اوپر پر سکون معاشر کی بقا ہو سکے لہذا اکل سے اوپر بھی کسی چیز کی حاجت ہے کہ جہاں اکل فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی وہاں پر وہ چیزیں فیصلہ کریں اور وہ خالق کائنات کی ذات ہیں کہ جو ہر قسم کے نقص سے عیب سے علم کی کمی سے ان سے پاک ہے جس کا علم جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا ایک آدمی موبائل جس نے بناتا ہے ہمیں تو پتا ہے یہ سکرین ہے یہ اس کا ڈبہ ہے کیسنگ ہے یہ اس کے اندر اس طرح کی چند چیزیں لیکن اس کے اندر ہزاروں باریک باریک لکیریں تاریں یہ وہ کیا بنانے والا نہیں جانتا اگر ہم کہیں کہ یا موبائل بنانے والے کو نہیں پتا مجھے پتا ہے اس کے ہارڈ ویر سوٹفر کا لوگ بولے گا بھائی صاحب جب مو دوکے رکھو تم آیا جناب مایکرو سوٹف سے بھی اوپر جانے کے لیے اللہ یعلم من خلق تو جس خالق نے کائنات پیدا کی ہے کیا وہ نہیں جانتا انسانوں کی اکلیں کہاں آکے رک جائیں گے ان کی خواہشات میں شدت کتنی ہوگی ان کی خواہشات کو ایک حد میں رکھنے کے لیے کون سے قوانین اور کون سے رولز ہوں گے کہ جس پر یہ رہیں گے تو خواہشات کی تسکین بھی ہوگی اور انار کی اور تباہی بھی نہیں پھیلے گی تو اسی خالق کے کائنات نے اسلام کے نام سے ہمیں وہ نظام اور زندگی عطا فرمائی لہٰذا جو اسلام نے خواہشات کے اعتبار سے حدود رکھی ہیں وہ کسی انسان کی رکھی ہوئی نہیں ہیں وہ خالق کی رکھی ہوئی ہیں جو اپنی مخلوق کی ہر ہر شے کو جانتا ہے اس مخلوق کی ذات کو اس کی اکل کو اس کے جذبات کو اس کے احساسات کو اس کی جہالتوں کو اس کے علموں کو ہر چیز کو جانتا ہے اور وہی خدا ہی جامع ترین کوئی نظام دے سکتا ہے کہ جس میں ہر ہر بندے کے جذبات احساسات اکل اور دیگر ساری کی ساری چیزیں جائیں وہ اس کے اندر سیٹ ہو کر چل سکیں اور پروپر طریقے سے وہ فنکشن کر سکیں تو لیادہ یہ ہے اسلام تو لیادہ خواہشات کے پیچھے جو چلنے والا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی لیادہ جیسے چاہیں استعمال کرے یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہاتھ دیئے جیسے چاہیں استعمال کرے یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا تو اس لیے جب دنیا بھی ان کے اوپر رسکشن لگاتی ہے تو اب ایک قیودات اور حدود وہ ہیں جو انسان نے مقرر کی اور کچھ حدود وہ ہیں جو خدا نے مقرر کی تو جو خدا نے حدود مقرر کی ہیں وہ کامل ہیں اکمل ہیں جامع ہیں انصب ہیں مناسب ہیں اور وہی انسان کو انعر کی تباہی اور بربادی سے بچانے والے ہیں